ہیلو گائز میں ہوسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فلک دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہواوے کے دو مبائل فونز کو لے کے ہواوے نووہ 3 آئی اور ہواوے نووہ 3 دوستو یہ دونوں مبائل فونز جو ہیں یہ سپیڈ کے لحاظ سے اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے بہت ہی بیسٹ مبائل فونز ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ ان دونوں مبائل فونز میں سے آپ کے لیے بیسٹ مبائل فونز کونسا ہے ایک اچھی پرائز میں دوستو اگر ہم بات کریں ہواوے نووہ 3 آئی کی مطلب اگر ہم جنرلی بات کریں تو ہواوے نووہ 3 جو ہے نووہ 3 آئی جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے 169 گرام میں مطلب اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو ہواوے نووہ 3 آئی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے 169 گرام میں اور اگر ہم ہواوے نووہ 3 کی بات کریں تو وہ ہمیں ملتا ہے 166 گرام میں مطلب کہ ان دونوں مبائل فونز میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو دوستو ہم جنرلی بات کر رہے ہیں تو ہم بیٹری کی بھی بات کریں گے کہ ان دونوں مبائل فونز میں بیٹری کونسی یوز کی گئی ہے تو دوستو بیٹری ان دونوں مبائل فونز میں بہت ہی اچھی بیٹری یوز کی گئی ہے ہواوے نوہ 3 آئی میں جو بیٹری یوز کی گئی ہے وہ ہے 3340 ایمی ایچ کی بیٹری اور ہواوے نوہ 3 میں جو بیٹری یوز کی گئی ہے وہ ہے 3750 ایمی ایج کی بیٹری کیونکہ دونوں بائل فونز میں بہت ہی اچھی بیٹری ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں تو ڈسپلی یہ دونوں بائل فونز کا ڈسپلی جو ہے یہ سیم ہے اگر ہم ہواوے نوہ 3 آئی کی بات کریں تو یہ ہمیں ملتا ہے 6.30 انچ ڈسپلی کے ساتھ اور اگر ہم ہواوے نوہ 3 کی بات کریں تو وہ ہمیں ملتا ہے 6.30 انچ ڈسپلی کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں بائل فونز ڈسپلی کے لحاظ سے بلکل سیم ہیں دوستو اگر ہم یہاں بات کریں ان کی ریزولیشن کی ایسپیکٹ ریشو کی تو ان دونوں بائل فونز میں ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے ایسپیکٹ ریشو وہ ہے 19.59 کی دوستو یہ دونوں بائل فونز جو ہیں یہ فل ایچ ڈی کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب کہ بہت ہی اچھا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پرفارمنس کی جس کی کہ سب لوگوں کو سب کو جو ہے وہ میڈنس ہوتی ہے کریزی نس ہوتی ہے کہ مبائل فونز میں کون سا پرسیسر یوز کیا گیا ہے اس کا آرکیٹیکچر کون ہے کون سے مطلب کمپنی کا پرسیسر یوز کیا گیا ہے کون سی تکنالوجی کا پرسیسر یوز کیا گیا ہے دوستو ان دونوں بائل فونز میں ہواوے کا اپنا ہی پرسیسر یوز کیا گیا ہے اگر ہم ہواوے نوہ 3 آئے کی بات کریں تو یہ ہمیں ملتا ہے ہواوے کے اپنے ہی پرسیسر کیرن سیون ٹین میں جو کہ بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے بہت ہی اچھی سپیڈ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر ہم بات کریں ہواوے نوہ 3 کی تو وہ ہمیں بہت زیادہ اچھے جو ہے وہ پرسیسر میں ملتا ہے وہ بھی ہواوے کے اپنے کیرن نائن سیون ٹین میں ملتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جو ہواوے نے اپنا مبائل فون لانچ کیا ہواوے میٹ ٹینٹی پرو اور ہواوے میٹ ٹینٹی ان دونوں مبائل فون میں جو ہے وہ ہواوے کا اپنا ہی کیرن نائن ایٹی جو ہے پرسیسر یوز کیا گیا ہے اور اس کی سپیڈ ہمیں جو ہے وہ بہت ہی اچھی کمال کی دیکھنے کو ملی ہے تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہواوے نوہ 3 جو ہے وہ کس سپیڈ کے ساتھ آتا ہوگا ہواوے نوہ 3 کس سپیڈ کے ساتھ آتا ہوگا دوستو یہ دونوں مبائل فون اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بیسٹ مبائل فون آپ کے لئے ہونے والے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں ان دونوں مبائل فون میں انٹرنل سٹورج کو لے کے تو یہ دونوں مبائل فون جو ہیں یہ ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کے مطلب روم کے جو ہیں یہ بیسک ویرینٹ میں آتے ہیں اگر ہم ریم کی بات کریں تو جو ہواوے نوہ 3 آئی ہے اس میں فور جی بی کی ریم یوز کی گئی ہے بیسک ویرینٹ میں اور اگر ہم بات کریں ہواوے نوہ 3 کی تو یہ ہمیں ملتا ہے سکس جی بی ریم میں دوستو اگر ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی ایک کیمرا کی بات کر لیں جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ڈرول پلے کرتے ہیں ایک موبائل کی پرفارمنس کو لے کے ایک موبائل کی سپیسیفکیشنز اور فیچرز کو لے کے دوستو ہواوے نوہ 3 آئے جو ہے اس میں ڈوال ریئر کیمرہ جوز کیے گئے ہیں سکسٹین پلاس ٹو میگا پکسل اور سکسٹین میگا پکسل جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے ٹو پائنٹ ٹو اپرچر کے ساتھ دوستو اگر ہم بات کریں ہواوے نوہ 3 کی تو وہ ہمیں ملتا ہے سنگل ریئر کیمرہ میں سکسٹین میگا پکسل کے دوستو اگر ہم فرنٹ کیمرہ کی بات کریں ایک سیلفی شوٹر لینس کی بات کریں تو ہواوے نوہ 3 آئے ہمیں ملتا ہے ٹوئنٹی فور میگا پکسل میں یہ بھی ڈوال سیلفی کیمرہ ہیں اور ایک ٹو میگا پکسل میں ٹوئنٹی فور میگا پکسل یہ ہمیں ملتا ہے ٹو پائنٹ ٹو اپرچر کے ساتھ دوستو اگر ہم حواے نوAT3 کی بات کریں اس میں ہمیں سیلفی شوٹر لینز بھی سنگل ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 24 میگا پچھل دوستو یہ دونوں بائل فون کے کیمرز بھی آپ کو بہت اچھے دیکھنے کو ملیں گے ان کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم بات کریں ایمیج ریزولیشن کی تو یہ ان دونوں بائل فون کی ایمیج ریزولیشن بھی وہ سیم ہے دوستو اگر ہم بات کریں یہاں ان دونوں موبائل فونز کی مطلب پرائسز کی تو یہ دونوں موبائل فونز جو ہیں ان دونوں کی پرائسز میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر آپ کو ہواوے نووہ 3 آئے جو ہے وہ پاکستان میں اگر 23,000 کا دیکھنے کو ملتا ہے تو ہواوے نووہ 3 جو ہے وہ آپ کو اس سے ڈبل پرائس میں دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہ دونوں موبائل فونز کسی بھی حاصل دوسرے سے کم نہیں ہے تھوڑا سا فرق آتا ہے وہ آتا ہے پرسیسر میں اور ایک فرق آتا ہے یہاں ڈیفرنس آتا ہے ان دونوں موبائل فونز میں بیٹری کو بیٹری میں تو دوستو پرسیسر میں بھی کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور بیٹری میں تو بلکل ہی مطلب کچھ زیادہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہواوے نووہ 3 تو دوستو بیسٹ پرائس میں اگر آپ کے لیے یہاں بیسٹ موبائل فون ہے تو وہ ہے ہواوے نوہ 3 i جو کہ بہت ہی اچھا موبائل فون ہے اس کے علاوا دوستو یہ دونوں موبائل فون یہ فنگرپرنٹ سینسر کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ریئر میں مطلب کے بیک میں فنگرپرنٹ سینسر یوز کیا گیا ہے مطلب کے ان دونوں موبائل فون میں ہمیں ان دسکلی فنگرپرنٹ سینسر دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوا یہ دونوں موبائل فون یہ فاسٹ چارجن کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس کے علاوہ یہ ان دونوں مبائل فونز میں جو ہے وہ 3.5 mm کا جو ہے وہ ہیڈ فون جیک لگا ہوئے تو دوستو یہ تھیں دونوں مبائل فونز کی سپیسیفکیشنز فیچرز اور پرفارمنس میں نے آپ کو بتایا کہ بیسٹ پرائز میں آپ کے لیے بیسٹ موبائل فون کون سا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ ٹیک کے